اسلام علیکم ناظرین نیوز پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ مزید نئی ویڈیو آپ تک کہہ سکے تو ناظرین چلتے ہیں خبر کی طرف اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے معروف اسکولر آمیر لیاقت کی جائدات کا اصل وارث کون ہوگا جس پر پولیس کا بڑا بیان سامنے آگیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان شعبیس کے معروف میزبان اور رکن قومی سمبلی آمیر لیاقت حسین کی وفات کا غم ابھی غلط نہیں ہوا کہ ان کی جائدات کی بٹواری کی باتیں شروع ہو چکی ہیں آمیر لیاقت سوگواران اور دعوے داروں میں اپنی دو سابق اور ایک موجود بیوی اور دو بچے چھوڑ کر گئے ہیں لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا ان کی جائدات کا وارث کون ہوگا اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ آمیر لیاقت کے گھر یا جائدات کا کوئی وارث ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے پولیس نے آمیر لیاقت کا گھر سیل کیا ہوا ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش مکمل ہونے تک گھر سیل ہی رہے گا پولیس کا کہنا ہے کہ کرائم سین کی فائل فارنزک رپورٹ فائنل رپورٹ آنے کے بعد ہی گھر کو دوبارہ کھولا جائے گا پولیس حکام نے نیجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ اب تک گھر یا جائدات کا کوئی دعوے دار سامنے نہیں آیا ہے گھر آمیر لیاقت کے اصل وارث کے حوالے کریں گے پولیس کے مطابق نادرہ سے حاصل کیے گئے ڈیٹا ہے مطابق اب تک اصل وارثوں میں بیٹا احمد اور بیٹی دعوے سامنے آئی ہے پولیس نے دعوے کیا ہے کہ پہلی بیوی بشرا اقبال اور دوسری بیوی توبہ انور کا طلاق نامہ نادرہ ریکارڈ میں ریکارڈ پر ہے جبکہ تیسری بیوی دانیا کا طلاق نامہ ریجسٹر نہیں ہے خیال رہے کہ آمیر لیاقت اس بات کی ترتید کرتے رہے کہ انہوں نے اپنی کسی بیوی کو چھوڑا یا طلاق دی ہے پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ آمیر لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیا نے باولپور کی عدالت میں خلا کی درخواست دائر کی تھی خلا کی ڈگری اور طلاق فائنل ہونے کے بعد ہی ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوگا طلاق فائنل نہ ہونے پر دانیا بھی وارث ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کی تیسری اہلیہ خلا نامہ واپس لے کر کیا جائدات کا دعویٰ کر سکتی ہے یا نہیں تو آپ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو ناظرین نئی ایک خبر کے ساتھ فیر ملاقات ہوتی ہے جب تک کے لئے اللہ حافظ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے